آئی سی سی ڈیلیگیشن کا پاکستان میں کامیاب دورہ مکمل ہو گیا ہے تین بڑے سٹیڈیمز کا آئی سی سی نے اس کا وزٹ کر لیا ہے اس کا دورہ کر لیا ہے اور اطلاعات یہی ہے کہ ابھی تک آئی سی جو ہے وہ پاکستان مکل بورڈ کی جانب سے ہونے والے جو انضامات ہیں یا پھر اقدامات ہیں ان سے کافی حد تک مطمئن جو ہے وہ نظر آتا ہے گو گے پروڈوسری ملک سے بہت سارا پروپیگنڈا ہوا بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں کہ آئی سی سی کے جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا وہ انضامات سے مطمئن نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے آج تیسرا اور آخری وزٹ تھا جو کہ کذافی سٹیڈیم لاہور کا ہوا اس وقت آپ ساتھ میں مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئی سی سی کا پانچ رکمی وفت تھا جس میں سارا ایڈگر تھی سینئر جنرل مینجر تھی اس کے علاوہ ڈیور مسکر تھے جو کہ ان کے سیکیورٹی مینجر تھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے فارمر چیف ایگزیکٹیو آفیسر وسیم خان موجودہ آئی سی سی کے جنرل مینجر کرکٹ آپریشن وسیم خان اس کے ساتھ آن زیدی اور منصور من جو کہ آئی سی براڈ کاسٹ براڈ کاسٹ کنسلٹنٹ ہے پی سی بی کے ساتھ آئی سی کے ساتھ وہ موجود تھے انہیں کذافی سٹیڈیم کا آورال جو ہے وہ پورا وزٹ کروایا گیا اسٹیڈیم کے اگر آپ حالت دیکھیں تو اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پورا اسٹیڈیم وہاں پر رینوویڈ کیا جا رہا ہے نہ صرف جو مرکزی بلڈنگ ہے بلکہ اس کے اطراف کے جو ایریاس ہیں چاہے وہ انکلویرز ہو باہر جو باؤنڈری کا باہر کا حصہ وہ تمام تر اس سے کو اس وقت اس کو ڈیمولشٹ کر دیا گیا ہے اور نئے سرے سے وہاں پر بنایا جا رہا ہے جو وہاں پر وزٹ کے لیے جو آج سٹی کا ڈیلیگیشن پہنچا اس نے بھی بہت قریب سے یہ تمام تر جو مراظر بھی دیکھیں تمام تر جو وہاں پر ایکٹیوٹی چلی ہے وہاں پر جو کام چل رہا ہے اس وقت اس کو ڈیلیگیشن نے وہاں پر دیکھا اور اطلاع یہی ہے کہ اس وقت تک آج سٹی کا جو ڈیلیگیشن ہے اس نے اپنے اتمنان کا اظہار کیا ہے سیٹسفائی نظر آتا ہے اور امید ہے کہ جب یہ ڈیلیگیشن آج وزٹ ختم کر لیے اب یہ واپس جائیں گے دبائی اور اگلے ہفتے میں کے قریب جو ہے یہ ڈیلیگیشن اپنی ایک ریپورٹ بنا کر آئی شیسی کو دے گا یہ ریپورٹ ہوگی ناشا سٹیڈیم کراچی کی وزٹ پر کراچی میں جو جناح ائرپورٹ سے لے کا جو ان کا ٹیم ہوتیل ہوگا اور ٹیم ہوتیل سے لے کا جو سٹیڈیم تک کا روٹ ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ جو یہاں پر کراچی میں ایس ایس ایو کے ہیڈ آفیس جب ٹیم گئی تھی اس کی ریپورٹ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ راول پرنڈی کے راول پرنڈی میں جا کر وہاں پر سٹیڈیم کا وزٹ کیا پھر چیئرمنٹ سے ملاقات ہوئی اور آج جو لاسٹ ان کا قضافی سٹیڈیم کا وزٹ تھا اس کے بعد اطلاع تھے کہ وہ سیس سٹیڈی کے دفتر بھی جو جائیں گے اور وہاں پر بھی ان کا ایک وزٹ ہے اس کے بعد پھر وہ فانیل ہی جائے اور دبائی واپس جائیں گے تو یہ تمام تر جو انہوں نے ایکٹیوٹیز رہی ہیں جو ان کے وزٹ رہے ہیں جو ان کے دورے رہے ہیں اس کی ایک ریپورٹ بنائیں گے وہ ریپورٹ بنا کر آئی چیسی کے علا حکام کو پیش کی جائے گی اور اس کی بنیاد پر پھر آگے کے مزید فیصلے جو وہ کیا جائیں گے تو ابھی تک جو پاکستان میں اس وقت کام چل رہے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ مطمئن نظر آ رہا ہے اور امید ہے کہ یہ معاملات آگے ایسے ہی آہ سموٹلی جو بڑھتے رہیں گے اور چیمپنس سوپی دو آدار پچیس آہ اس کا انکار پاکستان ہوگا اکتیس جنوری تک کی پہلے اکتیس سنور کی ڈیڈلائن سننے میں آ رہی تھی اب اطلاعات ہے کہ آہ جنوری کی ملٹکیس سے لے کر اکتیس جنوری کے درمیان جو ہے وہ آہ دونوں آہ پاکستان کی کر بورڈ اور آئی شیسی کے درمیان ایک ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ ہوتا ہو چکا ہے کہ اکتیس جنوری سے پہلے پہلے سٹیڈیم کو مکمل طور پر آہ تیار کر لیا جائے گا تو ایک بہت پوزیٹیف سائن تھا آہ ڈیلیگیشن کا پاکستان آنا اس سے پہلے بھی سارا ایڈگر دو ماہ قبل پاکستان آئے تو دوسرا بڑا وزٹ تھا امید کرتے کہ اس وزٹ کو کے معاملات کو آگے بڑھا کر جو ہے وہ پاکستان میں چیمپنس ٹرافی ہوگی اور جاتے سے بقیار ایک بات ضرور کا ہوا کہ جتنا سب کچھ ہو رہا ہے جہاں آئی شیسی مطمئن ہے جہاں دیگر کرکٹ بورڈ مطمئن ہے وہیں بھارتی کرکٹ بورڈ کے پاس بھی اب کوئی بہانہ نہیں بچا کہ وہ پاکستان اپنی ٹیم کو جو ہے وہ نہ بیچے تو بھارتی ٹیم نے بھی پاکستان آنا ہے تو معاملہ تیاریہ یہاں پر مکمل ہے سٹیڈیمز کو یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بہت اچھے سے اور بہتر انداز میں پاکستان میں اٹھائیس سال کے بعد آئی سی سی ایونٹ کی میز بانی کرے گا